نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو کلر کا یہ خوبصورا سا پیٹرن لائے ہوں جسے آپ کسی بھی لیڈیز پروجیکٹ میں یا پھر بچوں کے پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ بہت ہی اچھا لائے گا آپ اس سے کیپ بنائیے ہیٹ بنائیے ہاپ سوٹر بنائیے جیکٹ بنائیے کچھ بھی بنائیے بہت ہی اچھا لائے گا تو دیکھیں سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا اس میں دونوں کلر کے دھاگے ساتھ ساتھ چلیں گے اور ڈیزائن پہلے لائن سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا اسے بنانے کے لیے ہمیں چار کے ملٹیپل فندے چاہیے اور تین فندہ ایکسٹرا تو میں نے پندرہ فندے ڈال لیے ہیں اور دوسرے کلر کو آپ اٹیش کر دیجئے پہلے تین فندہ ہم دوسرے کلر کے ان سے سیدھا بنیں گے چوتھا فندہ پہلے رنگ کے ان سے سیدھا تو انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھرانا ہے تین فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا چوتھا فندہ پہلے کلر کے ان سے سیدھا تین فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا چوتھا فندہ پہلے رنگ کے ان سے سیدھا لاسٹ میں تین فندہ بچیں گے تو اسے ہم دوسرے کلر کے ان سے سیدھا بنیں گے تو اس طرح یہ ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائٹ میں ایک کلر پہلے رنگ کے ان سے سیدھا بنیں گے اے سوری اُلٹا بنیں گے دوسرا کلر دوسرے رنگ کے ان سے دوسرا فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا پھر تین فندے پہلے رنگ کے ان سے اُلٹا بنیں گے پھر ایک فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا اب دیکھئے یہ جو ہم نے تین فندے بنے تھے سامنے کی طرف سے دوسرے کلر کے ان سے تو اب صرف ایک فندہ ہی ہمیں دوسرے کلر کے ان سے اُلٹا بننا ہے اور یہ تین فندے یعنی جو ہم نے ایک پہلے کلر کے ان سے بنا تھا وہ اور اس کے سائٹ والے دو فندے یہ تین فندے اب پہلے کلر کے ان سے اُلٹا ہو جائیں گے تین فندہ پہلے کلر کے ان سے اُلٹا ایک فندہ دوسرے کلر کے ان سے اُلٹا تو اس طرح ہمارا یہ دوسرا لائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں سامنے کی طرف تیسری لائن میں پہلا فندہ پہلے کلر کے ان سے سیدھا دوسرا فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا پہلا فندہ پہلے کلر کے ان سے سیدھا دوسرا فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا یعنی ایک فندہ ہمیں ایک کلر سے بننا ہے دوسرا فندہ ہمیں دوسری کلر کے ان سے بننا ہے اب دیکھیں یہ جو تین کلر تین فندے ایک ساتھا ہیں تو کنارے کنارے والے فندے اسی رنگ سے بنے جائیں گے بیچ والا فندے کا کلر بدل جائے گا اب دیکھیں یہ تین فندوں میں یہ کنارے والا فندہ ہے یعنی یہ پرائمری کلر سے بنے جائے گا یہ بیچ کا فندہ ہے یہ سیکنری کلر کے ان سے بنے جائے گا پھر یہ کنارے کا فندہ ہے تو یہ پرائیمری کلر کے ان سے بنا جائے گا تین فندے میں کنارے والا فندہ جس کلر سے ہے اسی کلر سے بنا جائے گا اور بیچ والے فندے کا کلر چینج کریں گے تو ایک فندہ ایک کلر سے ہو جائے گا دوسرا فندہ دوسرے کلر کے ان سے ہو جائے گا تو یہ تیسری لائن کمپلیٹ ہوتی ہے چوتھی لائن میں جو فندہ جس کلر کا ہے اسی کلر کے ان سے اُلٹا بُن دیا جائے گا جو فندہ جس کلر کے ان سے بُنا گیا ہے اسی کلر کے ان سے اسے اُلٹا بُن دیا جائے گا تو یہ ہمارا چوتھا لائن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں سامنے کی طرف اور یہ ہمارا پانچ والائن ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے دیکھیں پہلا فندہ اسی رنگ کے ان سے سیدھا دوسرا فندہ جس کلر سے ہے اسی کلر کے ان سے سیدھا اب دیکھیں یہ جو ڈبی جیسا بن رہا ہے اب ہمیں اسے بند کر دینا ہے یعنی یہ تین فندے جو ہے وہ ہمارے پرائیمری کلر سے ہو جائیں گے یہ ہمارا ڈبی بند ہو جائے گا اور یہ فندہ جس کلر سے ہے اسی کلر سے سیدھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ڈبی بند رہا ہے تو اسے ہم بند کر دیں گے یعنی یہ تین فندے ہمارے پرائیمری کلر کے ان سے سیدھے ہو جائیں گے یہ ڈبی بند ہو گیا اس فندے کو ہم اسی کلر سے انہیں گے پھر یہ تین فندے دیکھیں اسے ڈبی کو ہمیں بند کرنا ہے تو تینوں ہمیں پرائیمری کلر کے ان سے سیدھا بن گے تو اس طرح یہ پانچوہ لائن کمپلیٹ ہوتا ہے چھتے لائن میں یہاں پہ ہمارا پھر چینج ہو جائے گا یعنی کہ اب ہم ان تین فندوں کو سیکنڈری کلر سے الٹا بنیں گے تین فندہ ہم الٹا بن لیں گے اور یہ بیچ والا فندہ جو ہے وہ اس کلر سے یعنی پرائیمری کلر سے بن جائے گا پھر یہ دیکھیں ان تین فندوں کو ہم سیکنڈری کلر سے دوسرے رنگ کے ان سے الٹا بنیں گے ایک دو تین اور یہ جو ہے جو بند ہوئی تھی اب یہاں سے بیچ والا لائن یہ فندہ آگے بڑھے گا اور کنارے کنارے والے کا کلر چینج کر دیا جائے گا تین فندہ سیکنڈری کلر سے الٹا اور یہ دیبی کے بیچ والا فندہ جو ہے وہی پرائیمری کلر سے الٹا بن جائے گا اب دیکھئے لاسٹ میں یہ تین فند ہیں تو اب ان تینوں فندوں کو ہمیں دوسرے کلر کے ان سے الٹا بن لیں گے اور پھر ہم سامنے کی طرف آ جاتے ہیں ساتھویں لائن میں جو دیبی یہ یہاں پہ بنی ہے اب یہاں پہ دیبی بڑھنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ کنارے کنارے والے کلر وہی رہیں گے اور بیچ والے کا کلر بدل دیا جائے گا یعنی کہ پہلا فندہ ہمیں دوسرے کلر کے ان سے سیدھا بلنا ہے پھر یہ دوسرا فندہ پہلے کلر کے ان سے سیدھا کیونکہ یہاں پہ ہمیں دیبی بنانے ہے پھر تیسرا فندہ دوسرے رنگ کے ان سے سیدھا یہ جس کلر سے ہے اسی کلر سے رہے گا یعنی اب دیکھئے ایک فندہ پہلے رنگ کے ان سے سیدھا دوسرا فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا یہ جو لائن جاری ہے یہ اسی کلر سے رہے گی یہ جو لائن جاری ہے نا اس کا بیچ والا کلر بدل دیا جائے گا یہ جو دبی بن رہا ہے اس کے کنارے کنارے والے فندے اسی رنگ سے رہیں گے اور بیچ والے فندے کا کلر بدل جائے گا ایک فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا ہو جائے گا دوسرا فندہ پہلے رنگ کے ان سے سیدھا یہ ہمارا ساتھوہ لائن کمپلیٹ ہوتا ہے آٹھوے لائن میں جو جس کلر سے بنا گیا ہے اسی کلر کے ان سے اُلٹا بن ریا جائے گا نائنٹھ روز سے ہمارا پھر پہلا لائن سٹارٹ ہو جائے گا یعنی یہ تین فندے پہلے تین فندے ہمیں دوسرے کلر کے ان سے سیدھا بننا ہے 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 تین فندے دوسرے کلر کے ان سے سیدھا بننا ہے یعنی یہ چار فندہ ہمیں دھورانا ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارے دبی کلوز ہو رہی ہے تو اسے ہمیں تین فندوں کو ہمیں دوسرے کلر کے ان سے سیدھا بننا ہے یہاں پہ یہ دبی کلوز ہو گئی پھر ایک فندہ پہلے رنگ کے ان سے سیدھا پھر دیکھیں یہاں پہ دبی کلوز ہو رہی ہے تو تین فندہ دوسرے کلر کے ان سے سیدھا اب دسوی لائن میں ہمیں ان تین فندوں کو ہمیں دوسرے ان تین فندوں کو ہمیں پہلے رنگ کے ان سے سیدھا بننا ہے دوسوے لائن میں ہمیں یہاں سے پر اب دبی بنانی ہے یہ لائن ہمیں دھورانا ہے یعنی یہاں پہ یہ دبی بنانی ہے تو یہ تین فندے رونگ سائٹ سے اُلٹے ہو جائیں گے یعنی کہ ایک فندہ پہلے کلر سے اُلٹا دوسرا فندہ دوسرے کلر کے اُلٹ سے اُلٹا پھر تین فندہ پہلے کلر کے اُن سے اُلٹا پھر چوتھا فندہ دوسرے کلر کے اُلٹا یعنی یہاں پہ اب ڈبی بننا شروع ہو جائے گی جو یہ چیز ہے وہ اب یہاں پہ بنے گا تو ایسے ہی آٹ لائن کو دھوڑانے سے یہ پیٹرن اوپر کی طرف چلتا چلا جائے گا اور سندر سندر یہ دبیا بنتی چلے جائیں گی انہی آٹ لائنوں کو دھوڑانے سے یہ خوبصور سا پیٹرن بنتا چلے جائے گا چھوٹی چھوٹی دبی کا یہ سندر سا ڈیزائن بن کے تیار ہو جائے گا فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے آشاء ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھنکس فر وچ